مسود خان صاحب ڈانلڈ ٹرم کا پچھلے پندرہ دنوں میں ہم سب جانتے ہیں کشمیر کے معاملے پر سالسی کی پیشکش کی ہے وزیراعظم عمران خان جب امریکہ گئے تب بھی انہوں نے کہا کہ مودی ان سے کہہ چکے ہیں وزیراعظم نرندر مودی کہ امریکہ جو ہے وہ سالسی کا کردار جو ہے وہ ادا کرے اس کے بعد دو دن پہلے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرم نے ایک بار پھر سے کہا کہ اگر میڈییٹر مجھے بننے کا کہا گیا تو میں ایک کردار ضرور نبھاؤں گا اس ساری صورتحال کے بعد اب جو بربریت بھارت نے کشمیر میں مچائی ہوئی ہے وہاں پر جس طرح سے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے پینتی سے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں ایک پینک ہے ایک کیوں سے کشمیر میں یہ جمہو کشمیر بھارت جو ہے یہاں پر کرنے کیا جا رہا ہے فوج اور ائر فورٹس کو الیٹ کرنے کا آخر مطلب کیا ہے وہاں پر یہ سیچویشن کس طرف جا رہی ہے کشمیر میں بہت تشویشناک صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو صدر ٹرمپ نے سالسی کی پیشکش کی تھی اس کے بعد پیدا ہوئی ہے لیکن بھارت میں ایک جنگی جنون پھیل گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ سفارتکاری کی اس پیشکش کو قبول کرتے ان کا رد عمل بے حد منفی ہے اور آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا وہاں کئی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت بیق وقت مطلب یہ ہے کہ جو وہاں آبادی کی تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں یہ بھی افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہندوستان مقوضہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے والا ہے جمعو کو ایک علاق سے صوبہ بنانے والا ہے یا لدہ کو اپنے زیر انتظام لینے والا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فضائیہ کو اور اپنی فوج کو احکامات دیئے کہ آپریشنل ریڈینس کے اور پھر جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں یہ کہا کہ انہوں نے لو سی کے اس پار جو ہے بہت جارہانہ فائر سے نقصان کیا ہے ہمارا اور کلاسٹر بومز استعمال کر رہے ہیں جو بین الاقوامی قانون کی یا انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لوگ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ بھارت کسی ایک بہت بڑے قدم کی تیاری کر رہا ہے جس کے ایک جہت جنگی ہے دوسری سیاسی ہے تیسری یہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدابیر اختیار کر رہا ہے اپنے نقطہ نظر سے تو ہماری بھارت کو یہ صلاح ہے کہ تباہی کے اس راستے کو ترک کرے سفارتکاری کی طرف لوٹے مذاکرات کے میز کی طرف لوٹے سالسی کی جو پیشکش ہوئی ہے اسے خوشدری سے قبول کرے اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بھارت کہتا ہے مسود خان صاحب یہ ایک شملہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے ہم بائی لیٹرل بات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان جب بائی لیٹرل بات کرنے کے دعویٰ دیتا ہے تب بھی جو بھارت اسے پیچھے اٹھ جاتا ہے اس پر بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اگر بائی لیٹرل بات نہیں ہوگی تو یہ معاملات پھر آگے کیسے بڑھیں گے کیسے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف دو طرفہ مذاقرات سے حل ہو سکتا ہے یا ہوگا یہ درست نہیں ہے شملہ معاہدے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس میں اقوائم متحدہ یا تیسری سالسی قوت کا کوئی کردار نہیں ہوگا آپ شملہ معاہدے کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے لاہور اکورٹ کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے اصل میں وہ شملہ معاہدے یا لاہور اکورٹ کی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ مسئلے کو صرف دو طرفہ جاہد تک محدود کرے اور اس کے بعد کشمیریوں کو اور بین اللہ اکوائم برادری کو اس صفاتی عمل سے خارج کر دے میں جو بات کر رہا تھا وہ میں مکمل کرلوں بہتر سال کا ہمارا یہ تجبہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو ریاستی دہشتگردی کی یا اسکریت کی جو پالیسی ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے اور ان کا کوئی حربہ وہاں کشمیر میں کامیاب نہیں ہوا آج بھی کشمیری اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ حق خود ارادیت لے کے رہیں گے اور انہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کی اس ظلم و ستم کا حساب لیں گے تو اس لیے یہ ہے کہ بھارت کی یہ پالیسی جو ان کی موجودہ پالیسی ہے بھارتی ہے جناتہ پارٹی کی ہو یا پہلے کانگرس کی تھی وہ تو برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے نہ کشمیریوں نے کسی لالچ و ترغیب کو مانا نہ ان کی جو جماعتیں تھی نیشنل کانفرنس یا جو پی ڈی پی ان کی وجہ سے جو کشمیری ہے وہ بھارت کے ساتھ وابستہ ہو سکے یا جڑ سکے تو اس لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے وہ سفارتکاری کا پاکستان نے کھلے دل کے ساتھ جو ہے صدر ٹرمپ کی سالسی کی پیشکش کو قبول کیا ہے اور اس سلسلے میں جمہور کشمیر کے لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمارا ہندوستان کو یہ پیغام ہے اور کشمیریوں کا یہ پیغام ہے ہندوستان کو کہ آپ بندوق کے ذریعے لوگوں کے دل اور دماغ نہیں جیت سکتے آپ کو سفارتکاری کرنی ہوگی آپ کو پرامد ذرائع سے سیاسی ذرائع سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت میں جس قسم کی تیاریاں ہو رہے ہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہے فضاء میں جنگ کے یعنی ایک جاریت کے جو ہے بادل امڑ رہے اور پاکستان کو اس کے لئے تیاری کرنی چاہیے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس کو تیاری کرنی چاہیے کیونکہ بھارت کئی محاذ اس نے کھول دیئے ہیں وہ آبادی کے تناسب کا ہے وہ نئی حلقہ بندی کا ہے